اللہ الرحمن الرحیم جی کلاس چہارم آج ہم نے اسلامیات کا سبق پڑھنا ہے بیٹا جی آج ہم نے ہجرت حبشہ کی دوہرائی اور ہمارے کچھ لوگ کوشن ایک دو رہ گئے ہیں وہ کرنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی دوہرائی میں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا جی دوہرائی میں آپ نے بلندخوانی کتابی کام ٹھیک ہے بلندخوانی ایک دفعہ آپ اپنا سبق ہجرت ہے حبشہ ضرور پڑھئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے خالی جگہ جو ہے وہ آپ کی بلندخوانی سے بھی بن سکتی ہے ٹھیک ہے اٹھو جی اس کے علاوہ آپ نے یہ کتابی کام کرنا ہے آپ نے درست جواب کی نشاندہی اور خالی جگہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو آپ کے درست جواب کی نشاندہی ہے وہ خالی جگہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور خالی جگہ آپ کی درست جواب کی نشاندہی کی صورت میں بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جی اس کے بعد آپ نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے کتابی کام میں آپ نے سب سے پہلے اپنی املا یاد کرنی ہے بیٹا جی املا کی الفاظ ایک دفعہ درست کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اور ان کو ایک دفعہ زبانی ضرور کیجئے گا کفار مکہ، سلح رحمی، نقامی، نجاشی اور ظلموسطہ اس کے علاوہ آپ نے سوالات کے جوابات دیکھیں سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور جن بچوں نے نہیں لکھے انہوں نے لکھنے بھی ہیں دوسری ہجت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل ہیں دوسری ہجت حبشہ میں تراثی مرد ہم نے بلند خانی کے دوران پڑا تھا اور انیس عورتیں شامل ہیں قریش مکہ کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا کیا کہا تھا درخواست کی تھی کہ ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک آ گئے ہیں انہوں نے ایک نیا دین اجاد کر لیے جسے ہم نہیں جانتے اور نہ ہی آپ ہم ان کے والدین اور قبیلے والوں نے بھیجا ہے آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں پھر سوال نمبر تین ہے حضرت جعفر تیار کی تقریر کے بعد نجاشی نے کیا کہا نجاشی ساری تقریر سنی اور بولا تمہارے نبی اللہ کو جو کلام لائے ہیں اس میں سے کچھ سنو حضرت جعفر سے سچ جان لینے کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے وفد کے ساتھ کیا سلوک کیا حضرت جعفر سے سچ جان لینے کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کا اپنے ملک میں آرام سے رہنے کی اجازت دے دی اور انہیں واپس نہ بجوایا حب شکے کتنے لوگوں نے نبی کی حدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا بیس آدمی ہونے حب شکے بیس آدمی مکہ آکر نبی سے مکہ ملے اور اسلام قبول کیا بڑا جی تفصیلی جوابات آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا اس میں ہم نے نجاشی کی تقریر کرنی ہے اور مسلمانوں نے حب شکے کی طرف کیوں حجرت کی وہ بتانا ہے مسلمانوں نے حب شکے کی طرف کیوں حجرت کی کہتے ہیں کفار کے مظالم روز بر روز شدت احتیار کرتے گئے مسلمانوں کے لئے ان مظالم کو برداشت کرنا اللہ تعالی نے سور قحاب اور سور زمر نازل فرمائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت کا اشارہ دیا چنانچہ نبی اکرم نے مسلمانوں کو ملک حب شکے کی طرف حجرت کرنے کا حکم دیا اس کے بعد حضرت جعفر کی تقریر آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے آپ نے بلند خانی کی اس میں حضرت جعفر کی تقریر پڑی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیجئے گا حضرت جعفر نے اپنی تقریر میں کہا اے با شاہ ہم جاہل تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے برائیاں کرتے تھے رشتہ داریاں توڑتے تھے ہم سائیوں سے بسلوکی کرتے تھے ہم میں سے طاقتوار کمزور پر ظلم دھارا تھا ہم اس حالت میں تھے اللہ نے ایک رسول بھیجا جس کے عالی اخلاق سچائی امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے اس نے ہم ہی اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا ٹھیک ہے بیٹا آگے دیکھئے گا سوال نمبر تین ہے نجاشی نے مسلمانوں کو حفشہ میں رہنے کی اجازت دے دی اس اجازت سے حفشہ کے لوگوں پر کیا اثر ہوا اور مکہ کے رہنے والے لوگوں پر کیا اثر ہوا بیٹا جی اس میں اس کا چھوٹا سانسر ہے حفشہ میں مسلمانوں کے احلاق نے وہاں کے لوگوں کو متاثر کیا اور اسلام پھیلنا شروع گیا بیٹا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں بلکہ اپنے کام کو توجہ سے یاد کریں پہلے دو سوالات تفصیلی جوابات میں کرنے لازمی ہیں یہ یاد کیجئے گا ٹھیک ہے اور اپنا کام اپنی دوہرائی اچھے طریقے سے کیجئے گا اور لکھ لکھ کے یاد کیجئے گا اپنا دھیان رکھئے گا اپنا کام توجہ سے کیجئے گا اللہ حافظ